جی ایک بار پھر ظہور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسا لگا نیوزیلینڈ ورسز انڈیا کا ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل ہوا نیوزیلینڈ نے دیرے دیرے آہستہ آہستہ آپ انڈیا سے ہی ٹروفی لے لی کیا کہیں گے اس پر بلکل مجھے اگر میں دلی خواہش کے اظہار کروں تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا میری فیوریٹ ٹیموں میں سے ایک تھی اور جو انڈیا کی کرکٹ ہے اس کو میں بڑا لائک اور فولو کرتا رہتا ہوں کیونکہ بڑی سٹرونگ کرکٹ ہے لیکن آج یقیناً انڈیا کی ٹیم نے میں مایوس کیا ہے اور آٹھ وکٹے ایک دن میں گواں بیٹے اور اس کے بعد ایک اچھا ٹارگٹ بھی سیٹ نہیں کیا جس کا بھرپور ایڈوانٹیج لیا کول این کام کیپٹن نے اور انہوں نے بہت سانی دو وکٹوں کے نقصان پر وہ ٹارگٹ اپنا اچھیف کر لیا سو ای تنگ کہ دو سو پلس اگر یہ ٹارگٹ رکھتے تو وہ زیادہ فائٹنگ سکور ہوتا ایک فائٹنگ سکور ہو سکتا تھا جس پہ فائٹ ہو سکتی تھی اور پھر نیوزیلینڈ جاتی ڈراؤ کی طرف لیکن انہوں نے شروع میں وکٹے گوا دی اور پھر سب سے بڑا ایڈوانٹیج اگر اسی وکٹ پر ہم دیکھیں نیوزیلینڈ نے یہ حاصل کیا کہ جس وکٹ پر انڈیا اپنی آٹھ وکٹے گوا آ رہا ہے نیوزیلینڈ دو وکٹوں پر وہ ٹارگٹ اچھیف کر رہا ہے تو ٹیم ساؤتی کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے باقی نیوزیلینڈ کے کپٹن کو بھی یہ یقین کریڈٹ جاتا ہے تو انڈیا کی ٹیم نے مجھے کافی محیوس کیا ہوا ہے کیا لگتا ہے آپ کو غلطی کہاں پر ہوئی میڈل اوڈر نے سکور نہیں کیا بلکل میڈل اوڈر کی یقین ہم بات کریں میڈل اوڈر نے بھی سکور نہیں کیا پھر ٹیل اینڈرز بھی اکثر میچز میں ہم نے دیکھے پاکستان کا ایک میچ مجھے یاد آ رہا ہے جس میں عمر گل نے بڑی اچھی اور تگڑی انہیں کیلئی تھی ٹیل اینڈرز نے لیکن چونکہ انڈیا کا میڈل اوڈر بھی فلوپ ہوا پھر بالنگ سیڈ نے بھی وہ ایکشن نہیں دکھایا اگر اگریسیف بالنگ کرتے کیونکہ نیوزیلینڈ کے ٹیم میں ویلیمسن نے ٹیلر کے ساتھ مل کے شراکتداری کی اور انڈیا کو ہرائے کیا کہنا چاہیں گے کتنی بڑی اچھیومنٹ ہے نیوزیلینڈ بلکل یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کیونکہ صبح جب ہم لوگوں نے ٹی وی آن کیا تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ مینچ انڈیا کا ہوگا یا ٹرو ہوگا لیکن سیچویشن بلکل چینج ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ آٹھ وکٹے انڈیا آہستہ آہستہ گواب بیٹا پی اور اس کے بعد جو ٹیلر نے انڈنگ کے لیے وہ بھی زبردست انڈنگ تھی اور یقینی جیت کے مستقی دیکھیں کہ انہوں نے بڑی زبردست انڈنگ کے لیے بلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیپ بول کے ماہیناس پلیئر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج کے میچ پہ نیوزیلینڈ نے ٹیس چیمپنشپ فائنل جیت لیا ہے کیا لگتا تھا آپ کو جس طریقے سے میچ آغاز ہوا جیسے انڈیا کیل رہا تھا تو میں نے کہا انڈیا آرام سے جیت جائے گا لیکن جب میں نے انڈ میں دیکھا تو اس نے پر دو آٹھتے اور نیوزیلینڈ چیت کیا اور جب دیکھا آخری سیشن پر ان لوگوں نے سورنز کے اندر آٹھ آٹھ ہو گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کہ انڈیا اپنے ملک میں ہی صحیح کیلتا ہے بار صحیح نہیں کیلتا کیونکہ انگلینڈ میں نا انگلینڈ یہ ہے نا کہ وہ انگلینڈ کی کنڈیشنوں پر وہ نہیں کیل سکتے اپنے کنڈیشنوں پر اچھا گلتا ہے اور نیوزیلینڈ میری فیوریٹ ٹیم ہے اور بڑی خوشی ہوئی اور یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اوپر جا رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسٹیک کہا کی انڈیا کے بولرز نے کی یا ان کے بیٹسمن نے کی ان لوگوں کی بیٹنگ جو میڈل آرڈر ہے ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ان لوگوں سے بیٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ اوپر کیونکہ اس کا میڈل آرڈر بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کی اوپننگ رویٹ شرما ہے ٹیک ہے لیکن بیچ میں نئے لڑکے ہیں لیکن بیچ میں فوجائرہ فیرات کولی جس طرح یہ نیچے کے جو ہے نا پھر نیچے کے ٹیلنڈر ہے جدیجا پھر یہ بہت مضبوط ہے اور ان لوگوں سے بیٹنگ نہیں ہوئے تو یہ انڈیا کے لیے بہت اب یہ ہی ٹیم اگر جیتی تو یقیناً اس کی واوائی ہوتی لیکن اب ہار گئی ہے تو سیلیکشن پر بھی بات ہو رہی ہے کہ مطلب سیلیکشن صحیح نہیں ہوئی ہے وہ سراج کا نام آ رہا ہے کہ ان کو شامل کرنا چاہیے تھا آپ کی خیال میں سیلیکشن صحیح ہوئی تھی سیلیکشن تھی صحیح ہوئی تھی لیکن کنڈیشن کا فرق تھا اصل بات ہے کہ کنڈیشن ان لوگوں نے بڑی زبردست ٹیم تو اس نے ٹیس کے حساب سے بڑی اچھی ٹیم بنائی تھی لیکن وہ کنڈیشن اب یہ انڈیا میں ہوتا تو یہ الگ چینج ہوتا ریزلٹ الگ ہوتا اب مسئلہ ہے کہ یہ ابھی انڈیا میں انگلینڈ میں تھا انگلینڈ میں انس کنڈیشن ان لوگوں کو بالکل کنڈیشن کے حساب سے پہلے بھی یہ جو نا پریڈکشن کی گئی تھی کہ نیو زیلینڈ فیوریٹ ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جو ٹیس چیمپینشپ فائنل ہو رہے بڑا ایونٹ ہے بارش کے بھی امکانات تھے تو ان کو پہلے سے وینیو چینج کرنا چاہیے تھا بارش نے بھی کافی متاثر کی ہاں یہ بات صحیح بولی جب یہ سترا کنڈیشن تھی تو اس نے سارے معاملات کو پہلے چیک کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہی ویننگ کمبینیشن بنائی ہے جو انڈیا میں کلاتے اس کو انگلینڈ کے حساب سے کنڈیشن کو پلیئر کو چینج کرنا چاہیے لیکن اس نے بولا کہ ہمیں پکے پلیئر اتارنے انگلینڈ کے جیسے انڈیا میں جس طرح ٹیم کلا دے اس نے اس حساب سے ٹیم اتاری جس طرح ان کا کمبینیشن بنائی ہوا تھا نیوزیلینڈ کا اور ٹیم جو لیڈ کرتا ہے کپتان ویلیم سن نے جو ٹیم کمبینیشن بنائی اس کو لیڈ کیا ہے تو سارا کریڈر جو میں دیتا ہوں کپتان کو دیتا ہوں اور بہت بڑی باتیں دو سال میں جو چیمپین ٹیم ہوتی ہے نا تو یہ ان کا فائنل تھا اور مبارک بات دیتا ہوں نیوزیلینڈ ٹیم کو اور میری فیوری ٹیم ہے مجھے بہت اچھے لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا نے کہاں غلطی کی بولنگ میں غلطی کی یا بیٹنگ میں غلطی کی ظاہری سی بات ہے جب آپ سورن پہ آؤٹ ہوتے ہو تو بیٹنگ پلوپ ہو چکی ہے اور وہاں سے بولنگ کو بہت کریڈیٹ دینا چاہوں گا میں کہ وہاں سے بولنگ بہت بہت بولنگ ان لوگوں نے کی نیوزیلینڈ نے اور آپ اگر ایسے اتنی بڑی بیٹنگ لائن کو آپ اگر سو ایک سو بیس پہ آؤٹ کرو گے تو اس کا مطلب تو آپ نے بولنگ اچھی کی اور میں مبارک بات بیش کرتا ہوں نیوزیلینڈ ٹیم کو اور مجھے اچھی بھی لگتی ہے ان کی ٹیم جس طریقے سے انڈیا آئی پی ایل سے جو انا نئے پلئر اٹھا رہے اس کو پروڈیوز کر رہے ہیں جنریٹ کر رہے ہیں اب سری لنکا ٹور کے لیے انڈیا کی بی ٹیم ایناؤنس کر دی گئی ہے انٹرنیشنل ٹیموں میں ایسا پہلا ملک ہے جس کی دو ٹیمیں پروڈیوز ہوئی ہیں تو اس کا سہرہ بھی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی ایل کو جاتا ہے پاکستان میں جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پچھلے سیزنز میں شاداب خان جو اینا ہم نے پروڈیوز کیا حسن علی پی ایس ایل کی پیداوار ہے شرجیل خان ہے لیکن وہ انٹرنیشنل میں آ کے پھر پرفرم کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے تو پی ایس ایل سکس کی پی ایس ایل سکس میں ہم نے جو اینا کتنے پلئر بنائے شاہ نواز دانی کا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے شاہ نواز دانی کا نام آ رہا ہے اور ایک میرے خال سے کچھ لڑکے کراچی جو کیلے تھے کراچی کینگ کی طرف سے ایک دو لڑکے نئے لڑکے تھے وہ بھی بڑے اچھے اچھے بولر ہیں اور یہ ہے کہ پی ایس ایل سے بہت فائدہ ہوگا پاکستان کی ٹیم کو لیکن ہے کہ ہماری تڑی سیلیکشن جو ہوتی ہے نا وہ تڑی صحیح نہیں ہے اب انڈیا ہے کہ اس کی سیلیکشن صحیح ہے پاکستان کی سیلیکشن کا مسئلہ آ رہا ہے پاکستان کو کتنا ٹائم لگے گا کہ پی ایس ایل سے بھی ہم اس پوزیشن تک جا سکیں کہ دو ٹیمیں بنا سکیں کتنے سال لگیں گے آپ کی خیال میں تین چار پانچ پاکستان کے پاس ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہے لیکن ہے کہ ہمارے پاکستان میں نا ہماری سیلیکشن صحیح نہیں ہوتی بس ہمارے جو بڑے ہوتے نا وہ صحیح نہیں ہیں وہ صحیح ہو جائے نا ہماری دنیا میں سب سے بہترین ٹیم ہماری ہوگی کیونکہ ہمارے پاس بڑے اچھے پلیئر ہیں لیکن وہ اس کو نا جب مثال کے نا کے بی کے کوئی پلیئر ہوتا ہے تو اس کے سر پہ نا بھائی ٹی ٹی رکھی ہوتے ہیں بھائی آپ نے اس میچ میں فر فارم کرنا ہے اگلے میچ میں تو بار اب پنجاب کا پلیئر ہوگا اب وہ اس کو نا جب آسیف علی ہے اب اس نے پانچے میچ میں فر فارم سنیک کی لیکن اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کلا رہے ہیں نہیں یار وہ فر فارم کرے گا اس طرح کراچی کے پلیئروں کو یا کی پی کے پلیئروں کو اس کو بھی موقع دینے چاہیے کہ یار کم سے کم آپ کو پانچ میلچ ملیں گے آپ اس میں تین چار میں فر فارم کرو ٹھیک ہے اس پہ آپ بلہ ججک اس کو کلا ہے لیکن ہمارے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کو پہلا میچ اچھا جب مشکل کنڈیشن ہوگی سعودہ افریقہ اس میں بھائی کی پی کے یا کراچی اس کو پلیئر کو لے جائیں گے اس کو پہلا بھی اچھا اسٹریڈیا کے خلاب ہو اس کو اپنر بیج دیں گے اس کو کلا نہیں نہیں ہے اب اس طرح کوئی اپنے پلیئر کو سیف کرنا پڑ رہا ہے اب نیوز زمباوے کے خلاب میں اس کو اپنر بیج دیں گے اس نے بولا کہ یہ تو بہت اچھا پلیئر ہے تو یہ چیزیں ہمارے در ملک میں یہ چیزیں صحیح ہو گئے تو ہماری کرکٹ سب سے اچھی ہے ٹیلنڈ کی کوئی کمینی ہے ٹیلنڈ کی کوئی کمینی ہے لیکن ہے کہ سیلیکشن تھوڑی اچھی ہونے چاہیے بس